اسلام علیکم ایم آمیوپادک ڈاکٹر کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کاریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیر و خوشیاں دے آمین آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ کو ڈیلی روٹین میں کیا کیا کھانا چاہیے اور کیا کیا سکیپ کرنا چاہیے اگر آپ سہت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ تر آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو میری خارانے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو میں میں نے پانچ چیزیں آپ کو ایسی بتانی ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ فترناک ہیں اور بہت زیادہ آپ کو وہ استعمال کرنے سے آپ بہت زیادہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور اندر ہی اندر آپ کو مختلف بیماریاں ہو رہی ہوتی ہیں جس کے کھانے سے آپ کو بہت زیادہ سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں ایک تو نمبر ایک جو سب سے پہلے ٹاپ پر ہے وہ ہے جو آج کل ہم مرگی یعنی چکن کا استعمال کرتے ہیں چکن جو ہے وہ بہت انہلتھی ہے اور بہت زیادہ بہت زیادہ پرابلمز اس کے ساتھ ہو رہی ہیں آج کل جتی بھی ٹین ایج پچی ہیں ان کو ایکنی پی سی او ڈی ایر ریگولر پیریئرز اور بھی بہت زیادہ فیمیل ایشیوز اور انفرٹلیٹی کی پرابلم میل انفرٹلیٹی اور فیمیل انفرٹلیٹی کی پرابلم جو ہے وہ چکن کھانے سے ہوتی ہے چکن کھانے سے آپ کے جوائنٹس میں پہین ہوتی ہے آپ کے جوڑوں میں ترت ہوتا ہے آپ کو فٹی لیور ہوتا ہے کیونکہ چکن میں جو اس کو خوراک بنا کے مرگیوں کو کھلائی جاتی ہے یا ان کی گھروت کی جاتی ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بے حد نقصان دے ہے اور اس کی میں نے جو آپ کو بتایا کہ بچیوں کو تو یہ بالکل بھی آپ نہ دیں آوائیڈ کروائیں کیونکہ جتے بھی ایشیوز بچیوں کو ہو رہے ہیں وہ پیشنٹس آتے ہیں بتاتے ہیں تو ان کو جب مکمل اس چکن سے پریس کرایا جاتا ہے تو ان کی پرابلمس ٹھیک ہونے لگتی ہیں بچیاں بلکل جو تیرہ چودہ سال کی اور اٹھارہ سال تک ان کو مکمل پیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ وہ جو ہے اٹریکولر پیریرڈز اور پی سی او ڈی اور فیمیل میں فائیوریڈز کی پرابلم یہ بہت زیادہ جو ہے پرابلم اور بلڈ پر شرک اور بھی بہت سی یعنی ریزنز ہیں جو کہ چکن جو ہے وہ آپ کو آوائیڈ کرنا چاہیے بالکل اور اس کے بعد نمبر ٹو پہ ہے یہ کوکنگ آئل کوکنگ آئل جو ہے یہ جتنا بھی ریفائنڈ کوکنگ آئل ہے جتنے بھی نامور کوکنگ آئل پرینڈز ہیں یہ کوکنگ آئل آپ کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہے ٹھیک ہے یہ جتنا بھی فالتو جو چیزیں جو جانوروں کو گھاس پوسٹ ڈالی جاتی تھی یا جو بھی گدی چیزیں جتنی بھی فالتو چیزیں ہوتی تھی چھلکے وغیرہ یا جتی سبزیاں یا جو بھی پھل وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں ان کا یہ آئل بنا کے اور اس کو پروسس سے گزار گزار کے ریفائن کر کے آپ کو پیش کیا جاتا ہے مختلف اچھی پیکنگز میں اور اچھے اچھے برینڈ اور اچھے اچھے کمپنیز جو کہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دے آپ کو آپ دیکھ لیں آئل کو آپ فرائے کریں یا آپ اپنے اگزاست پہ کبھی نظر ماریں تو آئل ہی ہے جو گریس ہو کے بلکل گریسی اور چکنا اور یہ ایسے ہی آپ کے اندر پیٹ کی خراپیاں میدے کی خراپیاں اور فیٹی لیور اور کولیسٹرول ہائے اور جتنے بھی ہارڈ ورنل ایشیوز ہیں اور سکن کے ایشیوز ہیں ایکزیماز وغیرہ یہ آپ کو آئل سے یہ پرابلمز ہوتی ہیں اور بلڈ پریشر اور کولیسٹرول اور ہارٹ پلوک ہے جو ہارٹ اٹیک یہ آپ کو پہلے ہی کبھی سننے میں آئیں تھی بیماریاں اور یہ آئل آپ لوگ اتنا اتنا مہنگا آئل استعمال کرتے ہیں جس کا نقصان آپ کے سامنے ہی ہے یہ سب میں نے بیماریاں کچھ چند ایک بتائیں اگر بتانے بیٹھیں تو بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی یہ اگر آپ اس کا آلٹرنیٹ ہونڈ دیں ان آئل کو بند کریں اور اثر خالص رسیگی کا استعمال کریں کم جی آہ تو ہم آج جو بات کریں آئل سکپ کرنے کی کریں آپ اس کا آلٹرنیٹ حل جیسے پہلے لوگ صحت مند زندگی گزارتے تھے آپ دیکھتے تھے کہ 80 years 90 plus ہوتے تھے اور کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی کوئی شکر کوئی کچھ نہیں تو آپ سرسوں کا آئل استعمال کریں یا پھر آلیو آئل استعمال کریں اور اس کے الاوہ آپ دیسی گھی یا وائی جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ دیسی کی کھانے سے آپ کا وزن بڑھے گا یا آپ لوگ فیٹی ریور ہوگا یا ہارٹ ڈیزز اگر آپ پراپر واک آؤٹ کرتے ہیں ڈیلی روٹین میں آپ کھانا پینہ اور ہرٹ چیز اوکے ہے تو آپ ہلڈی لائف سٹائل کی طرف جا سکتے ہیں جیسے ہی آپ اپنا کھانا پینہ اور نارمل روٹین میں لے آتے ہیں تو آپ ایک ہلڈی لائف گزار سکتے ہیں اور چکن کو آلٹرنیٹ یہ ہے کہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں اور مٹن اور بیف ہفتے میں دو دفعہ استعمال کریں تو آپ ہمیں کلینک وزید کرتے ہیں تو ہم ایسا آپ کو ڈائیٹ چارٹ بنا کے دیتے ہیں کہ آپ کو بیماریوں سے تو چھتکارہ ملے گا دوائیوں سے بھی چھتکارہ مل جائے گا اور اس کے علاوہ نمبر 3 پہ جو چیز ہے وہ ہے جی جس کے بغیر انسان بلکل سے اس کے بغیر پیت بڑھتا ہے لوگ کرتے کیا ہیں دو دو چار چار روڑیاں کھاتے گندن جو ہے یہ بھی ایک کیمیکل فوڈ ہے ویٹ کھانے سے بھی آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہیں اور لوگ جو تھلے کارٹا یوز کرتے ہیں چکی سے پروپر کارٹا نہیں لیتے یا ملڈی گری ناٹا نہیں استعمال کرتے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے اس کے علاوہ اس کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ بارلے ہے جو ہے آپ جو کارٹا استعمال کریں جو کہ آپ کے لیے بہت ہلتی ہوتا ہے اور اس میں شفاع بھی ہے یہ آپ دیپریشن کو انگزائیٹی کو سٹریس کو ختم کرتا ہے جیسے ہی آپ اس کی عادت دالیں گے آپ کو عادت دل جائے گی جو کارٹا کھانا مشکل ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کی عادت ڈال لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہیلتی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو دلیہ بنائیں اس میں مختلف روٹس ڈالیں مختلف آپ اس میں نٹس ڈال کے اس کو استعمال کرسکتے ہیں کروکہ استعمال کرسکتے ہیں اور گندوق کا آٹا آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہارٹ پیشنٹ اکثر دبلے پتلے اور موٹے نہیں بھی ہوتے تو کہتے ہیں ہم تو کچھ ایسا کھاتے بھی آٹا اور میدہ گھون کے دیکھیں تو وہ کس طرح ستھکی ہوتا ہے کیونکہ یہ موپر سے کھانا کھا 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 کے اوپر سے ڈرنکس اور پانی پیتے ہیں تو یہ اندر نالیوں کے جمنا شروع ہو جاتا ہے جس طرح کھا لائف سٹائل کوئی واک اوٹ نہیں کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کوئی گھون پھرنا نہیں تو یہ اندر سب کچھ سٹک ہوتا ہے اور اس کا جو کیمیکل ریاکشن ہے جس طرح گندم کو پروسس کیا جاتا ہے یہ آپ کے لئے بہت انہل ہے اس سے آوائٹ کریں اس کا آلٹرنی کھنڈیں سیلیڈ کا استعمال کرسکتے ہیں آپ بینز کا استعمال کرسکتے ہیں اور ایک ٹائم پہ آپ روٹی جو ہے منٹی گرین اور جو کا استعمال کرسکتے ہیں یہ تین چیزیں ہوگی اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جو چوتھی چیز ہے اس کے بھی یہی بہت زیادہ نقصان ہے جس کو انسان یہی کہتا کہ اس کے بغیر بھی وہ ادھورا ہے وہ ہے جی شگر یعنی وائٹ چینی جو کہ آپ کے لئے بہت انہل دی ہے آپ کو جتنے جوائنٹ کے پرابلم ہیں جتنی ہٹیوں کی پرابلم ہیں آستی آ 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 چینی چینی ہم اتنے نقصان ہے کہ آپ تقریباً ایک مہینے کے لئے چینی کو بند کر دیکھئی تو بہت زیادہ پہ جو ہے آپ کو بیماریوں سے چھت کر آسل ہوگا آپ لوگ جو انسلین اور دوسری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بلکل ختم ہو جائے گا اس کا جو ہے آلٹرنیٹ آپ گڑ اور شکر یا نیچرل میٹھے فروٹ سے حاصل کر سکتے ہیں خجور سے حاصل کر سکتے ہیں ایک دفعہ آپ چینی کو لائف سے سکپ کر کے دیکھیں تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بیماریاں بیسے ہی آپ میں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور جو دمائیاں آپ بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ان دمائیوں سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی آپ یہ کر کے دیکھیں آپ دیکھئے گا کہ آپ کا ہیلڈی لائف سٹائل ہوگا یہ جو چینی ہے یہ انسان کی صحت کے لیے بہت نقصان دے ہے یہ آپ کے یعنی جوڑوں کو ہڈیوں کو کلشم کو ختم کرتی ہے اندر سے جتنا بھی آپ دیکھیں کہ سجریز ہو رہی ہیں نی جوائنٹ پین اور نی ریپلیسمنٹ اور سپائنل کورٹ کی پرابلمز اور سروائیکل ایشوز اور جتنے بھی ہیڈیک اور یہ وہ سب اس جو ہیں ایشوز یہ چینی سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو سکپ کیجئے اور نیچرل میٹھے کی طرف آئیے اور نیچرل چیزیں استعمال کیجئے اور جو اس کے بعد جو جو فیفت ہے وہ ہے جی ہمارا ریفائنڈ نمک جو ہم آئیو ڈائز نمک استعمال کرتے ہیں مختلف کمپنیز کا اور مختلف پیکٹس اچھے چھے کمپنیز کا لاکھے ہم کہتے ہیں جی با جی بہت اچھا نمک ہے یہ اور اس کے نقصان بھی بہت زیادہ ہیں آپ کا بلڈ پریشر آپ کی پانی جو آپ کی باڈی میں اکتھا ہوتا ہے جتنا بھی ہے یہ آپ کو جتنے بھی وہ کیڈنیز ایشوز اور جی کیڈنی سٹونز گال بلیڈر سٹونز اور فیٹی لیور اور ہائی بلڈ پریشر اور ڈائیبیٹک اور یہ سب یہ نمک سے بھی آپ کو یہ پرابلمز ہو رہی ہیں پانی جو ہے وہ جسم میں کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے ریلیز نہیں ہوتا اور یہ نمک آپ کو بہت زیادہ اندر سے ڈائیمیج کرتا ہے اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ نمک کو گھر لا کے پیسے یا پنک سوٹ کا آپ استعمال کریں تو آپ دیکھیں گا بہت جلدی ہیلتھی اور اچھی لائف گزاریں گے بلڈ پریشر کو خدا فیس کہیں گے ہم نے ایسے بہت سے پیشنٹس بلڈ پریشر کے بھی ٹھیکی ہیں نارمل ان کو اپنی ہومیپاتی قدویات سے میں آپ کو انشاءاللہ میں ریویوز دوں گی جیسے جیسے پیشنٹ آئیں گے میں شارٹ ویڈیوز ڈالا کروں گی کہ ایک پیشنٹ تھا جس کو آر سے دس سال سے یہ پرابلم تھی بلڈ پریشر کی ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا اور کسی چیز سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا تھا تو ان کو ہم نے ڈائٹ پلین دیا اور انہوں نے اس کو فالو کیا اور کچھ میڈیسنز ایک دو ہوتے کے لیے استعمال کی اور وہ اتنا حیران ہے کہ اتنی دمائیاں کھانے کے باوجود بھی بلڈ پریشر نارمل نہیں ہوتا تھا اور ایک انہالی سا فیل ہوتا تھا وہ بلکل ہندر پرسنٹ کی ہو رہے ہیں تو اگر آپ کسی بھی قسم کا مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا ہم سے آن لائن کنسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے آپ اپنی بیماری کو لے کے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ڈائٹ پلان لینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور رابطہ کریں نیچے سکرین پر ہمارا واتس ایٹ نمبر چل رہا ہوگا جس کو آپ اس پر وائس میسج کر کے اپنی کپوانٹ پر آ سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی نیکس ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے جزاک اللہ کریں